بسم اللہ الرحمن الرحیم مانیٹری پالیسی کی گولز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں پچھلے دو لیکچر سے اور ہم نے پرائس سٹیبیلیٹی کو بھی ڈسکس کر لیا ایکنومک گروت یا ہائی ایمپلائیمنٹ اور آوٹپوٹ سٹیبیلیٹی یا آوٹپوٹ سٹیبیلیزیشن اراؤنڈ پوٹینشل لیول اس کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا اب اس لیکچر میں ہمارا جو ٹارگٹ ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فائننشل مارکٹ سٹیبیلیٹی اور دوسرا ہے انٹرسٹریٹ سٹیبیلیٹی یہ دو آبجیکٹیوز بھی مانیٹری پالیسی کے یا سینٹرل بینک کے آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں اب پہلا سوال یہ آئے گا کہ فائننشل مارکٹ سٹیبیلیٹی کا یا فائننشل سٹیبیلیٹی کی کیا ایمپلٹنس ہے اس کا بینیفٹ کیا ہے ہم نے بڑی ڈیٹیل میں فائننشل کرائیسز کی ایک کئی ٹاپکس ڈسکس کی ہیں اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ایکانومی کے اندر فائننشل فرکشنز ہوتی ہیں اور ان فائننشل فرکشنز کی وجہ سے جو ہے وہ لینڈنگ پراپرلی نہیں ہو پاتی یعنی کہ جو لوگ بارو کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس بزنس آئیڈیاز ہیں اور اس کی وجہ سے وہ بڑا ایک بزنس اسٹیبیلش کر سکتے ہیں جس سے ایکانومی کو فائدہ ہوگا لیکن جب وہ فائننشل مارکٹ میں لون لینے جاتے ہیں تو انہیں لون نہیں مل سکتا فائننشل فرکشنز ہیں جو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ مارل ہیزرڈ کا پرابلم ہو سکتا ہے ایڈورس سیلیکشن کا پرابلم ہو سکتا ہے یہ ہم چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں پہلے لیکچئرز میں تو اس کا مطلب ہے فائننشل فرکشن جو ہے یہ ایک پرابلم ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب فائننشل کرائیسز آتا ہے تو فائننشل فرکشن کا پرابلم سویئر ہو جاتا ہے اور بڑی سپیڈ سے لینڈنگ کم ہو جاتی ہے یا ایون ختم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ایکنامک ایکٹیوٹی شدید قسم کے ریسیشن میں چلی جاتی ہے اور پھر اس کی ریکاوری جو ہے وہ واپس نارمل کی طرف بڑی سلو ہو جاتی ہے لوگ انیمپلائیڈ ہو جاتے ہیں جی ڈی پی گروت ریٹ کم ہو جاتا ہے انویسمنٹس کم ہو جاتی ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر فائننشل مارکٹ سٹیبل نہیں رہیں گی اور ان کے اندر پرابلم آئے گا جیسے فائننشل کرائیسز میں آتا ہے تو اس سے ایکانومی کے پرابلم زیادہ ہو جاتے ہیں ایکنامک ایکٹیوٹی کے پرابلم زیادہ ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فائننشل مارکٹس ہیں ان کو سموتلی ورک کرنا چاہیے فنکشن کرنا چاہیے کیونکہ ان کی کرائیسز سے ایکنامک کرائیسز آتا ہے یہ ہم نے گلوبل فائننشل کرائیسز جو 2006-2009 آپ کہیں وہ ہم نے اس کو جب پڑا تو اس میں یہ ہم نے دیکھ لیا کہ تھا تو وہ فائننشل کرائیسز لیکن وہ ایکنامک کرائیسز کے اندر کنورٹ ہو گیا اور ایسے فائننشل کرائیسز ہمیشہ ایکنامک کرائیسز ساتھ لے کے آتے ہیں اب ہمارا سوال یہ ہے کہ سینٹرل بینک کیا فائننشل سٹیبلیٹی لاسکتا ہے ٹھیک ہے ہم نے مان لیا اس کی امپارٹنس ہے تو کیا سینٹرل بینک کیا کچھ کر سکتا ہے فائننشل مارکٹس کی جو ہے یا فائننشل سسٹم کی سٹیبلیٹی کے لیے تو ایسا کر سکتا ہے سینٹرل بینک پہلی بات تو یہ سٹیٹمنٹ تو سیدھی ہو گئی کہ سینٹرل بینک ایسا کر سکتا ہے اور فائننشل کرائیسز کو ایوائیڈ کر سکتا ہے ہم آگے چل کے کچھ لیکچرز میں اس کو اور ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے لیکن ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سینٹرل بینک ایسا کر سکتا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ financial stability central bank کے important functions میں سے ایک ہے in fact جو پرانا یا oldest function کسی central bank کا آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا financial stability مثلا جو US کا central bank ہے federal reserve یا جیسے fed کہتے ہیں اب fed خود جب create ہوا یہ financial panics کے against create ہوا 1907 کے اندر اب یہ جو panic تھا financial جس کے against fed create ہوا تو کیا مطلب ہے کہ fed create ہو رہا ہے financial panics کو دور کرنے کے لیے اس کا مطلب ہے نا financial crisis کے لیے central bank کچھ کر سکتا ہے اب central bank کے پاس دو options ہیں ایک ہوتی ہیں monetary policy اور ایک ہوتے ہیں macro prudential policy ان چیزوں کو ہم آگے چل کے مزید بھی discuss کریں گے تو یہ دونوں طریقے سے central bank جو ہے وہ financial stability ensure کر سکتا ہے ان میں سے کون سا زیادہ macro prudential policy زیادہ helpful ہے یا monetary policy یہ بات ہم بعد میں discuss کریں گے لیکن ان دونوں سے جو financial stability ہے وہ ensure کی جا سکتی ہے اب اگلا سوال ہے interest rate stability تو کیا interest rate بھی volatile ہو تو یہ problematic ہے economy کے لیے تو ہاں جیسے میں نے کہا inflation سے uncertainty آتی ہے اس کی fluctuation سے interest rate کی fluctuation سے بھی تو uncertainty آئے گی انویسٹر کا decision interest rate پہ depend کرتا ہے saving کرنے والے کا decision اس پہ depend کرتا ہے تو ان کے decisions effect ہوں گے ان کے decisions effect ہوں گے تو economic activity proper نہیں ہو پائے گی اسی طریقے سے ایک اور issue بھی ہے کہ central banks جو ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی economy میں interest rate بہت زیادہ high ہو جائے اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ ان کے against ہو جائیں گے تو central bank کو جو autonomy ملی ہوتی ہے اس وجہ سے کہ وہ اپنے objectives صحیح طریقے سے achieve کر سکیں اگر وہ interest rate بہت بڑھا دیں تو لوگ ہی اس autonomy کی against ہو جائیں گے اور شاید central banks پھر economy میں autonomous نہ رہیں اس لیے central banks یہ چاہیں گے کہ interest rate fluctuate نہ کرے اور interest rate بہت زیادہ high نہ ہو تو interest rate جو ہے اس کی fluctuation ایک اور وجہ سے بھی problematic ہے کہ وہ financial stability کو بھی disturb کرتی ہے اگر interest rate volatile ہوگا تو جو آپ کے long term assets کی prices ہیں وہ volatile ہوں گی اور اگر وہ volatile ہوں گی تو پورا financial system stake پہ آ جائے گا اس کا problem ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر interest rates stable نہ رہے تو financial system stable نہیں رہتا تو اس لیے بھی interest rate کی stability بڑی ایمپورٹنٹ ہے Thank you